کچھ چیزیں ٹوٹکیاں ہوتے ہیں یہ تو تاویز ہے ٹھیک ہے ابھی تاویز میں ہم بات کرتے ہیں ٹوٹکیاں ہوتے ہیں جیسے گلے میں درد ہیں تو پرانے بزرگوں نے کہا کہ گلاس میں پانی لو اور اسے املی سے کاٹ دو یہ جو چھوٹی املی ہے اس سے کاٹ دو اور پیلو اور اس سے ہوتا بھی ہے بعض اپات یہ ہوتا ہے چلوک آگئی ہے تو جو انٹا پیدا ہوا ہے تلاش کرو اس سے لات لگوالو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم اور بہت سارا ان کے دیکھیں بعض دفعہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے مجرب مجرب سے کیا مراد کہ مجرب بھی دو طرح کے ایک وہ کہ جس کا مجرب کے معنی ہے جس چیز کا تجربہ ہو چکا ایک مجرب وہ کہ جن کا روایتوں میں ذکر تھا اور ہم تجربہ کر چکے ہیں ایک دفعہ مجرب یہ ہوتا ہے کہ روایتوں میں ذکر نہیں ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے مثال کے طور پر آپ کو تاجب ہوگا کہ مثال کے طور پر مرچوں کے ذریعے سے نظر اب اس کا روایتوں میں ذکر نہیں ہے اب کیا اس کی کوئی کوئی اس کا ریاکشن ہو سکتا ہے ممکن ہے ہو کیونکہ تمام مخلوقات کا آباس میں کوئی ایک تریکشن مرچوں کی بھی عجیب بات ہے ویسے ہم جلاتے ہیں تو دھسک اتنی ہوتی ہے کہ ایک مرچ جل جائے تو گھر میں مصیبت ہو جاتی ہے لیکن یہ سات مرچیں جلتی ہیں اور کوئی دھسک نہیں ہوتی تو یہ اس کی دلیل ہے تو صحیح تجربہ کیا ہے کہ مرچے مرچے میں بھی فرق ہوتا ہے آپ وہی مرچیں جو ہیں بغیر نظر کے بھی جلائیں باز دفعہ کچھ نہیں ہوتا اچھا مرچیں جو ہیں وہ تیلے میں جلتی ہیں فرائنگ پین میں جلتی ہیں چولے میں جلتی ہیں ان کے بھی الگ الگ اثرات ہیں اثرات سے مراد کبھی اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا تو یہ ہم اتفاق سے کر چکے ہیں کہ وہی مرچیں جن کے بارے میں تصور تھا کہ اس میں بڑی دھانس اٹھتی اور نظر کے بعد نہیں ہوتا تو ہم نے اس کو جلا کے دیکھا تو بغیر اس کے بھی کچھ نہیں ہوا تو یہ باری بعض چیزیں بھی کچھ سوچنے کا داروں مدار ہوتا ہے اور مثال کے دور پر ہر پیاز میں آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں یہاں پر جو ہے وائٹ اور ریٹ پیاز میں مثال ہم خود یہ سمجھتے تھے بچپن سے میں اب تک یہ سمجھتا تھا کہ جو ریٹ پیاز ہے اس میں زیادہ آنکھ میں جلن ہوتی ہوگی اور وائٹ جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے لیکن آپ کو تاجب ہوگا کہ وائٹ میں زیادہ ہوتی ہے ریٹ میں کم ہے تو بعض چیزیں جو ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی تعلق ہوتا ہے نظر اتارنے والے تو جوتے سے بھی اتارتے ہیں ان کو اتمنان ہو جاتا ہے بٹے سے بھی اتارتے ہیں لیکن نظر اترنے کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا تو اسے آپ ناکام کیوں بتانے چاہ رہے تھے لوگ چلے تمہیں ہوئی جاتے ہیں نا کہ نظر اتر گئی چلے تو لوگ کو خوش ہونے دیتے ہیں ہاں اب یہاں پر آ جائیں اگر وہ ان چیزوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور اس کو اللہ کی جانب نظبت نہیں دے رہے کہ قرآن میں لکھا یا روایتوں میں لکھا ہے اور کوئی حرام کام نہیں کر رہے تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں اچھا ہمارے لوگ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ معصومین سے ہی آیا ہوگا ہاں تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ذمہ داری کے دینداروں کی کہ وارضے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ ایران میں ہم بعض دفعات جب نماز کے بعد مصافحہ کر رہے ہوتے تھے تا وہ تعجب ہوگا بعض علماء ٹوکتے تھے کہ مصافحہ اس نیت سے نہ کرنا کہ یہ نماز کے تعقیبات میں سے یا اس کا خاص حکم ہے اچھا وہ آخر نہیں ہے یعنی مصافحہ ایک کسی بھی انسان سے خصوصاً مومنین سے خصوصاً برادران مومنین سے بہتر ہے لیکن علماء بعض مساجد میں ٹوکتے تھے کہ کرو مصافحہ لیکن یہ ذہن میں نہ آنے دینا کہ اس کے بارے میں روایات ہیں کہ نماز کے بعد مستحب جیسے نماز کے بعد یہ مستحب ہے آیا نماز کے بعد یہ مستحب ہے نا یا جیسے مشہور ہو گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ الہا واحدہ جو پڑھی جا رہی ہے اس میں ایسے ہاتھ کریں اب کیا تھا انقلاب کے وقت ایسے ہاتھ پکڑتے تھے لیکن اس وقت ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کو قطعاً جو ہے آپ ایک مستحب عمل سمجھ کے نہ کریں یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ واضح بتائیں کہ ایسا کہیں روایتوں میں نہیں ہے لیکن اگر آپ نے ہاتھ پکڑ لیا ایران میں جیسے جلس و جلوس تھے اب جو اس میں لفظ آتا ہے وحدہو وحدہو وحدہ عوام دور پر جو ترجمہ نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں شاید یہ کوئی اتحاد کی دعا ہے جبکہ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان کری ہے کہ وہ واحد ہے واحد ہے واحد ہے تو بعض دفعہ چیزیں پبلک میں مشہور ہو جاتی ہیں علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے بارے میں گاہے بگاہے توجہ دے رائیں کہ یہ اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہے اب مثال کے طور پر ایک روایت مشہور ہو گئی ہے وہ کیا ہے اپنا کلو یوم ناشورہ کلو ارزن کربلا کسی نے ہم سے کراچی میں کہا کہ ایک سیمینار کرنا ہے اور یہ آپی سے ہمیں کرانا ہے آپی اس میں ہمیں لگتا ہے کہ اچھا وہ ڈسکس کریں گے میں نے کہا کیا کہنے لے کوئی جو روایت ہے اس کے اوپر ڈسکسن کرنا ہے کونسی روایت ہے کلو یوم ناشورہ کلو ارزن کربلا میں نے کہا یہ میں سیمینار ضرور کروں گا اور سب سے پہلی چیز کروں گا کہ یہ جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے ایسی کوئی روایت نہیں یہ اصل میں ایک سمپل جملہ ہے کہ جو انقلاب کے زمانے میں اور اس زمانے میں ایک محاورے کے طور پر تھا اور اس سے مراد یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ تیار رہے ارسن ہماری کسی کتاب میں روایت کی یہ جملہ موجود نہیں ہے کلو یوم ناشورہ کلو ارزن کربلا حتیٰ کسی ضعیف روایت میں نہیں ہے حتیٰ کسی سو سال پہلی روایت میں نہیں پس یہ جملہ ہے اب کیا ہو رہا ہے ہم نے خود لیکچر سنے باز کے حتیٰ علماء کے وہ تا کیا ہے کہ سنتے سنتے آگے چلا جاتا ہے موضوع کہ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیچھے راز ہے اب کیا ہے کہ وہ انڈرسٹوڈ ہو گیا اب یہاں کچھ لوگوں کی ذمہ داری کہ بابا ایسی کوئی روایت ہے ضعیف اور صحیح کی بات آتی ہے یعنی یہ صرف انقلاب کا نعرہ تھا یہ تیار ہیں لوگ اصلا یہ وہاں پر بھی کلیر نہیں ہے کہ یہ لگا کب اصلا انقلاب کے زمانے میں ادھر ادھر یا اس سے پہلے ایران میں جملہ تھا اور اس سے مرادی الیجادی ہر روز تیار رہو جیسے کہ آشور ہے ہر روز قربانی کے لیے جگہ تیار ہو جیسے کہ ہر جگہ کربلا ہے لیکن یہ روایت قتل نہیں ہے قتل یہ روایت نہیں ہے ظاہر کہ کربلا جیسی کوئی زمین نہیں ہے اور آشور جیسے کوئی دن نہیں ہو سکتا لیکن ظاہر یہ محابرہ تن کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اگر اصل معنی لیے جائیں تو قتل نہیں ہے سارے دن آشور جیسے نہیں ہے ساری زمین کربلا جیسی نہیں ہے اس کے مجازی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ ہر زمین کو کربلا سمجھ کے فرمانی دینے کے لیے تیار روح ہر گوز کو آشور سمجھ کے امام حسین کو فرمان ہونے کے لیے تیار روح اور اس کے معنی بھی یہی ہیں وہ والے نہیں ہیں اس کے معنی کہ ہر زمین کربلا ہے ہر زمین جو ہے وہ ہر گوز آشورہ ہے اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس میں اگڑا جملہ کر دیا روایت کو پڑھا دیا وَكُلُّ فَسْلِنْ عَزَا اور ہر موسم جو ہے عزاداری کا موسم ہے ایک روایت کا لگ ہو گیا اب جیسے کہ یہ چیزیں بعض دفع پھیل جاتی ہیں یا مثلا اب آپ کو پیچھا تاجب ہوگا کہ جی وہ ایک قوم ہوگی جو گریہ کرے گی اور ہم تو بی بی کی دعا اس نے روایت نہیں ہے روایت یہ ہے کہ میری امت کے مرد مردوں پہ روئیں گے میری امت کی عورتیں عورتوں پہ روئیں گے اب اس میں بڑھائیں بڑھائیں جائیں پھر شورہ کو دے دیں مولویوں کو دے دیں ذاتین کو دے دیں مسائب میں دے دیں پھر ایک روایت کا ترجمہ کرتے کرتے ہر آدمی کو دے دیں آپ نے جو اس موضوع پہ بات کی ہے دونوں تب کے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں کلو ارزن کرملا کلو یامی راشکورہ اور پھر وہ اگرہ والا وہ دونوں اپوزٹیٹ تب کے آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں وہ دونوں میں سے نہ کچھ ہمیں دے رہا ہے نہ کچھ ہم سے لے سکتا ہے